بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اپنی 74 سالہ تریخ میں 41 سال جمہوری حکومتوں جبکہ 33 سال مارشلالہ کے زیرے سایا رہا ہے مارشلالہ کیا ہے؟ کس کس نے اس ملک میں مارشلالہ نافذ کیا؟ تو آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں مارشلالہ کے نہائی ساتھا اور آسان الفاظ میں تریف کچھ یوں ہے فوج جب کسی ملک کا اقتدار سنبھا لیتی ہے اقتدار پر قبضہ کر لیتی ہے تو اسے مارشلالہ کہا جاتا ہے جمہوریت میں وزیراعظم سربراہ حکومت ہوتا ہے جبکہ مارشلالہ میں چیف آرمی سٹاف ملک اور حکومت کا سربراہ ہوتا ہے پاکستان میں کل 1947 سے اب تک چار دفعہ مارشلالہ نافذ کیا جا چکا ہے پاکستان میں پہلا مارشلالہ صدر سکندر مرزا نے سات اکتوبر 1958 کو وزیراعظم فیروز خان کی حکومت کا حاتمہ کرتے ہوئے اس وقت کے کمانڈر انچیف جنرل عیوب خان کو چیف مارشلالہ ایڈمیسٹریٹر مقرر کر دیا کمانڈر انچیف نے جب یہ سمجھا کہ اختیارات میں واضح کمی ہے تو انہوں نے 20 دن بعد 27 اکتوبر 1958 کو صدر اسکندر مرزا کو موطل کیا ملک بدر کیا اور خود کو صدر منتخیب کیا جنرل عیوب کا یہ مارشلالہ چلتا رہا 1965 کے متنازہ الیکشن کے بعد جنرل عیوب خان کے خلاف مہم شروع ہو گئی عیوب خوٹاؤ مہم اس انتہا تک پہنچ گئی کہ جنرل عیوب خان کو اقتدار سے علیتگی احتیار کرنا پڑی 25 مارچ 1979 کو انہوں نے اقتدار اس وقت کے کمانڈر انچیف جنرل یویہ حان کے سپرد کر دیا پاکستان میں دوسرا مارشلالہ 25 مارچ 1979 کو جنرل یویہ حان نے اس ملک پر نافذ کر دیا یہ مارشلالہ دسمبر 1971 تک چلا سکوتے ڈاکہ کے بعد وہ مارشلالہ ختم کرتے ہوئے اقتدار سے علیتہ ہو گئے اور انہوں نے اقتدار ظلفکار علی بھٹو کے سپرد کر دیا پاکستان میں تیسرا مارشلالہ جنرل زیاء الحق نے ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کا حاتمہ کرتے ہوئے 25 جولائی 1970 کو اس ملک میں تیسرا مارشلالہ نافذ العمل کر دیا مارشلالہ 17 اگست 1988 تک چلا پاکستان میں چوتھا مارشلالہ جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا حاتمہ کرتے ہوئے نافذ العمل کر دیا یہ مارشلالہ 1999 سے 2008 تک چلا یوں پاکستان میں مارشلالہ کی تاریخ 33 سال کی ہے پہلا اور دوسرا مرسلسل مارشلالہ 13 سال تک چلا جبکہ تیسرا مارشلالہ 11 سال تک چلا اور چوتھا مارشلالہ 9 سال تک چلا